ایلو فرنڈز ویلکم ٹو ایزی نوٹس فور یا آن لائن سٹوڈی چینل آپ سب کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہت بہت سواگت ہے فرنڈز یو جی سی نیٹ ایجوکیشن کا جو اگزام ہے بہت جلدی آنے والا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں جو فرس ٹائم اگزام دیں گے اور ان کو بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ جو پشلا ہمارا جو اگزام ہوا ہے ایجوکیشن کا وہ کس طریقے کا ہوا ہے کس طریقے کے کوشنز آئے ہیں پر چینل پر ملے گا تو جلدی سے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں اسٹارٹ کرتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے پہلے کوشن کی طرف پہلا کوشن یہاں پر دیکھئے کیا لکھا ہے اسرشن ریزن کا کوشن ہے حالانکہ ایکس پوسٹ فیکٹو انوسندھان کارن پراب کی جانچ کرتا ہے پرانتو ہے پریوگاتمک انوسندھان کا بھاگ نہیں ہے ایکس پوسٹ فیکٹو انوسندھان میں سوتندھان کا پراب پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے دو طریقے کا اسرشن ریزن کا یہاں پر ایس طریقے کا کوشن ہے ایکس پوسٹ فیکٹو بے تو صحیح آنسر کیا ہے اوپشن نمبر وان اوپشن نمبر وان اس کوشن کا صحیح آنسر ہے یعنی دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی صحیح ویاکیا ہے ایکس پوسٹ فیکٹو شود کی مدد سے شود کرتا کسی گھٹنا کاریا یا ویوہر کے کاران اور پروبھاو کی گھٹناوں کا وشلیشن کرنے کے کوشش کرتا ہے ایکس پوسٹ فیکٹو میں شود وشو کو یادرکشتہ سے نردھارت نہیں کیا جاتا ہے آشیر چر پہلے ہی ماپا جاتا ہے اور انمانت پری کلپنا کا سمرتن کیا جاتا ہے ریزن دیا گیا تھا کہ ایکس پوسٹ فیکٹو رسچ کو ایک انباب آدھارت جانچ کے روپے پریباشت کیا جا سکتا ہے جس میں کی سوہدھانتر چر پر شود کرتا ہوں کے پرتکشنی انتران کو شامل نہیں کیا جاتا ہے اس لیے ایکس پوسٹ فیکٹو انوزندان میں ادھے کھیر پہ نہیں کیا جا سکتا کوشن نمبر ٹو سٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیجے ایک بار سٹیٹمنٹ ہے رہ در دین جسٹ فوکسنگ آن وارڈ لرنرز ایسپیکٹو لرن ٹرمس آف ٹرکریشنل ڈیفائن 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 ڈیفیٹ ڈیفیٹ کنٹینڈ کمپٹینسی بیس کریکولر ایمفیس آئیز ڈیفیٹ کنٹینڈ کمپٹینسی بیس کریکولار ایمفیس آئیز ڈیفیٹ آئیس آؤٹکم آفر لرننگ پروسس سچ اسکل نولیج ایڈیٹیو ٹو بی اپلائیڈ بائی لرنرز یعنی سٹیٹمنٹ ہے کی بجائی اس بات پر دھیان دینے کی پرمپراغت روپ سے پریبھاشت وشہ وستو کے سندھر میں سکشارتیوں سے کیا سیکھنا آپ اکشت ہے دکشتہ آدھارت پارٹکرم سیکھنے کی پرکریہ کے پریناموں پر بل دیتا ہے جیسے کی کوشل گیان اور دستی کون جن کا سکشارتیوں دورہ اپیو کیا جا سکے سٹیٹمنٹ 2 دکشتہ آدھارت پارٹکرم ودیارتیوں کا اپنی سکشہ ہے تو جمعیداریوں کو لینے کی انواتی دیتا ہے کون سا سٹیٹمنٹ سہی ہیں یہاں پر یہ دونوں ہی سٹیٹمنٹ سہی ہیں یہاں پر میں پوز کر رہی ہوں جہاں پر بھی میں ایکسپلانیشن پر پوز کروں پلیس اس کا ترند ہی سکرین شورٹ لے لیجیے گا کیونکہ کافی بڑا ایکسپلانیشن ہے جس کو اگر آپ لوگ خود سے پڑھو گے یا نوٹ کرو گے تو جیادہ بیٹر رہے گا کوشن نمبر 3 which of the following institutions have been interested in the responsibility of in-service teacher education for primary elementary school as per national policy on education 1986 youth competition کی یہ بک ہے جس سے کوکی آپ لوگ پرچس کر سکتے ہو جہاں سے یہ پورا پورا آپ کو کوشن پر مل سکتا ہے ٹھیک ہے راشتری سکشہ نیتی 1986 کے انسان نم لکت میں سے کس تنسطہ کو پراتمک پرارمبک ودیالوں کے لیے سیورت ادھیاپک سکشہ کی ذمہ داری ساپی گئی ہے option number c ڈائٹ ڈائٹ کا full form district institute of education and training ٹھیک ہے باقی یہاں پر اور بھی یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے جیسے کی institute of advanced study in education c e t colleges of teacher education پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ جہاں چاہیں آپ پوس کر لیں وڈیو کو ڈائٹ یعنی کہ جلہ سکشہ پرسکشن کی اس انسان ادھیاپک سکشہ ماں ودیالے میں ورست ادھیاپک تتہ شالہ وکھیاتہ کو پرسکشن بھی پردان کیا جاتا ہے question number four ہے rubrics کا rubrics کا استعمال سمککشی feedback کے لیے کیا جا سکتا ہے rubrics کا استعمال کیول جوڑوں کے سمککشی feedback کی تو کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر اس question number four صحیح answer کیا ہے front screenshot لے لیجے اس کا option number c rubrics کا استعمال سمککشی feedback کے لیے کیا جاتا ہے جوڑوں کے سمککشی feedback کے لیے نہیں کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے rubrics شاتروں کی اتادوں پردرشنوں کا آنکلن کرنے کے لیے ایک بہت دیشی escorting guide ہے rubrics سکشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے دھنی مولیانکن میں یوگدان اور کارکرام میں صدھار کے لیے سوچنا کے شروط کے روپ میں بھی کاریا کرتی ہے question number five in which year the person with disability act was enacted نشکت ویقتی دیویانگ ویقتی ادینیم کس ورش میں لاغو کیا گیا تھا 1995 میں note down کر لیجے اس کو PWD ادینیم 1995 96-2023 اگلا question کونسا موک کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ question paper one میں بھی پوچھا جا چکا ہے بہت دھیان سے دیکھئے ان میں سے کونسا موک پلیٹ فارم نہیں ہے صحیح آنسر ہے option number d یعنی keyword d MIT جو ہے ایک institute ہے ناکی یہاں پر course ہے جبکہ coursera edx future learn so i am mooc کے پلیٹ فارم ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا یہاں پر اس کے بارے میں بھی detail ہے آپ لوگ چاہو تو screenshot لے لیجے coursera ایک US ادارت open learning particle پرداتا ہے وہیں ہم edx کی بات کریں تو تقنیقی پلیٹ فارم کے روپ میں کام کرتا ہے future learn 2012 میں ستاپیت ایک ڈیجیٹل سکشہ منچ ہے MIT کیا ہے نجی انوسندھان وش ودیال ہے جس کی ستاپنا 1861 میں ہوئی تھی سویم جو ہے mhrd منترالے دورہ ستاپیت کیا ایک online منچ ہے اسے 9 جولائی 2017 میں launch کیا گیا تھا کخشہ 9 سے پرسنا تک کے ودیارتیوں کو online سکشہ اس میں پردان کی جاتی ہے question number 7 انوپچارک سکشہ کے مادیم سے سیکھنے کو کیا کہا جاتا ہے option number D learning by chance اور incidental learning انوپچارک informal education کو ٹھیک ہے مکت آپچارک اور اگر ہم بات کریں اگر بات کریں انوپچارک کی جیسے کہ آپ اپنے پریوار اپنے مطن یا پھر اپنے آس پاس کے لوکیلٹی اپنی سوسائٹی سے کچھ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کہیں گے انوپچارک مکت سکشہ جسے ہم جو سکشہ کسانسانوں کو کہتے ہیں جو پرویش سے سماندیت اووروڈوں کو سماپت کر دیتے ہیں یعنی وہاں پر نہ ٹائم کا وارنڈیشن ہے نہ ہی آپ کا جو ہے پروپر آپ کو جانا پڑے گا اس کے بعد اپچارک سکشہ جو سکول وغیرہ میں ہوتی ہے پٹیکول ایک کریکولم ہوتا ہے جس کے لیے انتردرستی ایک ویکتی سنگرش سے جوج رہا ہو تو کسی سمسیہ کا سماندار انتردرستی کے دوارہ کرتا ہے تو یہ انتردرستی گیان کے انترگت آتا ہے کس نے انتردرستی شبد کو پرستاوید کیا وولف گیک کوہلر نے ٹھیک ہے کوشن نمبر ایٹ نم لکیت سمیتیوں اور آئیوگوں کو ان کے استھاپنا کے کرم میں رکھیں یعنی جو سمیتی ہے جو پہلے آئی ہے اس کو پہلے رکھیں اور اس کے بعد آگے کے سیکونس میں لگائیں تو یہاں پر صحیح آنسر اوپشن نمبر سی اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اگر ہم بات کریں جسٹس ورما سمیتی راستری گیان آئیوگ ان سب کے ایر اپنے دھیان رکھنے ہیں جیسے کی راستری گیان آئیوگ دو ہزار پانچ میں ہوا اس کی کاری بات چھے میں شروع ہوئی راستری سکش آئیوگ 1964 اور مادی میک سکش جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن مدالی آئیوگ 1952 کوشن نمبر نائن نم لکھید میں سی راستری پانچ کرم پراروب کے پرکاشن کو صحی ورش کا چین کرے یعنی راستری پانچ کرم کا جو فریم ورک ہے اس کے پرکاشن کا صحی ورش بتانا ہے آپ کو سہی آنسر option نمبر بی ہے یعنی سب سے پہلے 1975 اس کے بعد آئے گا 2000 اور پھر آئے 2000 یعنی ncf کی جو year ہیں وہ آپ کو sequence میں لگانے ہیں ایک طریقے سے یہ کہا گیا ہے note ڈاؤن کر لیجئے یہ بہت important ہے یہ جو explanation ہے راشف پاٹھے کرم پراروب ncf کے انصار ودیارتی سکھ شارتی جان کا نرمات ہے ncrt میں بھارت اس کے پور 1975 88 2000 میں پرکاش 86 92 اور focus group discussion policy کو ادھارت کیا گیا رٹنے کی ویدی سے سکھن ستانانتر کرنا سکول سے بہار جیون سے جیان کو جوڑنا ککشا سیکھنے پرکشا کو ایک اکرد کرنا اور اسی لچیلا بنانا یہ سارے اس کے ادھے شرحے ہیں question number 10 which of the following was not the aim of craft bit education recommended by ماتما گاندی صحیح answer option number b یعنی ماتما گاندی دورہ بتائے گئے شلپ آدارت سکھشا کا لقش کون سا نہیں ہے شلپ کاروں کے وشیش ورک کا نرمان question number 11 راستری ادھیا پک سکھشا پریشت جسے ہم ncte کہتے ہیں کب سکرین شوٹ لیتے چلیں جسے جو بھی چیز ہم دوبارہ پڑنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیم کوشن ہو اگر سیم کوشن نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا جو explanation ہوتا ہے وہاں سے definitely کوشن آتا ہے کوشن number 12 کسی بھی راشتر کے لیے مانف سنسادنوں کی کوشن سہی آنسر دیکھتے ہیں مانف سنسادن منتر کسی بھی راشت کے نرمان سے اگرنی بھوم کا نبات ہے سکشن کے چیتر میں ودیالی سکشن تک سبی کو ستم پردان کرتا ہے ساتھی مول بود آوش شکتوں کی پورتی کرتا اس کے دوارہ سب سمان نگرانے کے دیا کس میں پریوکت ہوتی ہیں اپشن نمبر سی ایک پریقشن کی وشوشن یتا کے مابن ہی تو ٹھیک ہے سکرین شوٹ لیتے چلی سکشن کے سمجھ اسطر کا پرموک پرستا کون ہے کوشن نمبر 14 اور اس کا سب لوگ کمنٹ کریں گے آنسر میں جو ہم آگے کے کوشن سولف کروائیں گے نیکس پارٹ میں اس کو ٹھیک ہے ابھی جلدی جلدی میں نے آپ کو تیرا کوشن کروا دیا ہے اگر باقی بہت جلدی میں آپ کو نیکس پارٹ لے کر آؤں گی تب تک کے لیے کوشن نمبر 14 کا آنسر آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن پہ تینکس فور ووچ آج